اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سینئر جنرلس تارک چمن نے کہا ہے کہ مئی 2019 میں جب اپنے مسیحی ہیروز کو علا حکومتی سیول ازازات دلانے کی مہم کا آگاز کیا تو ایک خواب لگتا تھا پر امار امید تھی کہ میں کسی حد تک اس میں کامیاب ہو جاؤں گا بھلے کسی ایک کو بھی دلا پاؤں خداون کا شکر گزار ہوں کہ اس نے سرف راسی عطا کی اور ہم ستائیس سال بعد اقبال مسیح کو عطم کا شجائد دلا کر اپنے آس گمنام ہیرو کو اپنے ملک میں پہچان دلانے میں کامیاب ہو گئے جس کے لئے میں بھائی ایلبرٹ ڈیوٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کے بدلت یہ سب کچھ ممکن ہوا پر میں یہاں ٹیم میں نورٹیز واج اکتر بھٹی آسیا ناصر آشر سرفراز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو شروع سے منی حوصلہ افزائی و معاونت کرتے رہے مگر ابھی سفر جاری ہے ہمارے دیگر ہیروز اب بھی اس حق سے محروم ہیں سولہ اپریل انیس سو پچانوے کو آج ہی کے دن اقبال مسیح کو ناحق شہید کر دیا گیا اس کے کیا محرکات تھے یہ سچ آج تک پوشیدہ اور گلت علام ہے بچوں سے لی جانے والی جبری مشکت کے خلاف اقبال مسیح کی قربانی سے دنیا نے اسے ہیرو بنا دیا پر افسوس ہزاروں بچوں کو اس لانت سے چھٹکارہ دلانے والے اقبال مسیح کی خاندان کو اس جبری مشکت سے نجات نہ دلا سکیں اور وہ آج بھی دو وقت کی روٹی کے لیے جبر کی چکی میں پس رہی ہیں آئیے مل کر اقبال مسیح کی اس قاس کو آگے بڑھائیں